بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بروز سوموار ایک اہم آڈیو کلیپ عالم بھر کے حضرات علمائی کرام اور ذمہ دار تبلیغی احباب کے نام وائرل کیا جا رہا ہے جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت مفتی عبد المعید صاحب ملتان پاکستان خادم حضرات مدرسہ عربیہ رائیوینڈ اس آڈیو کلیپ کا عنوان ہے ستر سالہ وفاداری و استقلال میں بے مثال مرکز نظام الدین کی پہنی اور قدیمی شاخ مدرسہ عربیہ رائیوینڈ پاکستان ستر سالہ وفاداری و استقلال میں بے مثال مرکز نظام الدین کی پہنی اور قدیمی شاخ مدرسہ عربیہ رائیوینڈ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باپ کے کئی بیٹے ہوں تو باپ کے ساتھ احسان مندی وفاداری اور اطاعت گزاری میں مختلف نوعیت رکھتے ہیں بلکل ایسے ہی کسی بھی دینی مرکز کی متعدد شاخیں ہوں تو مرکز کے ساتھ وفاداری مرکز کے مزاج کی رعایت خضرات مرکز کی اطاعت گزاری میں ان کی نوعیت جدہ جدہ ہوتی ہے اسی لیے آپ سمجھئے کہ یوں تو تبلیغ کے بنیادی مرکز نظام الدین کی چہار اطراف عالم ہزاروں شاخیں ہیں لیکن مدرسہ عربیہ رائیوینڈ پاکستان کی نوعیت عالم بھر کی شاخوں میں جدہ گانا ہے یہ مرکز نظام الدین کی سب سے پہلی اور قدیمی شاخ ہے جس نے مرکز کے ساتھ ستر سانہ وفاداری اور اس کے مزاج کی رعایت اور مرکز سے ملنے والے اہداف کو پورا کرنے میں وہ تاریخ رقم کی ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں ملنا محال ہے شروع سے ہی ایک مجموعہ رائیوینڈ میں نظام الدین کی پیروی اور اسی کے طرز پر ہر طرف سے کٹ کر اور یکسو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام کے لیے بیابان جنگل میں بے سرو سامانی کے عالم میں پڑ گیا اور شب و روز اعمال دعوت سے مصد رائیوینڈ کو آباد کر لیا گرمی سردی کی شدت فاقع تک سب برداشت کیے عالم بھر میں جماعتوں کا جال بچھایا عالم بھر سے آمدہ جماعتوں کا استقبال کیا پورے مجمع کو مرکز نظام الدین کا معتقد رکھنے اور وہاں کے حضرات سے مربوط رکھنے کا پورا احتمام رکھا حضرات نظام الدین کو پاکستان اجتماعات و جوڑوں میں بلوانا ان کا خیر مقدم ان سے بھرپور استفادہ سبھی کاموں میں استقلال مثالی رہا پھر حضرات مرکز نظام الدین کی سرپرستی میں عالم بھر کے اجتماعات میں شرکت اور حضرات نظام الدین کی معامنت ایک لمبی پھیلی ہوئی ستر سالہ تاریخ ہے اب ستر سال بعد جبکہ رائیوینڈ کی نوعیت عالم بھر کی تمام شاخوں میں مرکز نظام الدین کی مثالی شاخ اور بحیثیت شاخ اسوہ اور آئیڈیل کی بن گئی تو شیطان سے برداش نہ ہو سکا اس نے اپنے آلہ اکاروں اور وسواس کے ذریعے بعض پاکستانی بدنصیب حضرات میں گھومن پیدا کر دیا کہ اب تو رائیوینڈ کو عالمی مرکزیت اور کمانڈ میں سے حصہ ملنا چاہیے اب اس کی حیثیت ما تحت شاخ کی نہیں بلکہ مستقل عالمی مرکز کی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو بغیر تقررِ امیر تکمیلِ شورا کا شوشہ چھڑوا کر عالم بھر میں فتنہ و انتشار برپا کر دیا یہاں تک کہ آج تبلیغ دنیا میں دو حصے ہونے تک پہنچ چکی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ ہی ایسے حضرات کو عاجزی اور غلطیوں کا احساس اور ندامت مرحمت فرمائے آمین فقط بسلام بندہ عبد المعید ملتان پاکستان ادنہ نوکر خادم حضراتِ مدرسہ عربیہ رائے میں